اسلام علیکم میرا نام ہے عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں فائن سپر سٹور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں فیس این بوڈی کلنزنگ سکرپ جیل کا ریویو بہت ہی پرانی پروڈکٹ ہے یہ لیکن مارکٹ میں اب بھی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے اور کسٹمرز بہت زیادہ یہ پروڈکٹ بائے کرتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا اس کا کمپلیٹ ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کی پرائیس اس کو یوز کرنے کا طریقے کار اور پھر لاس میں میں آپ کو اس کا لائف ریزلٹ کر کر بھی دکھاؤں گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو کرتے ہیں جلدی سے اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ بس اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پوچھتی رہے سب سے پہلے میں آپ کو اس فیس اینڈ بوڈی کی پرائیس پتا دیتا ہوں اگر پرائیس کی بات کی جائے تو 150 روپیس اس کی پرائیس ہے اور اس کے اوپر پرائیس منشن نہیں ہوتی شاپ کی پر نے خود اپنی پرائیس لکھی ہوتی ہے تو آپ یہ 150 یا 180 تک ایزیلی مارکٹ سے بائی کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس کو آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے اور کہاں کہاں پر یوز کرنا ہے تو جیسا کہ اس کے نام سے زائر ہے فیس اینڈ بوڈی تو آپ اس کو فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی بوڈی پر بھی کلنزنگ سکرپ جیل ہے یہ جو 100ml کے سائز کے اندر آتا ہے اور اگر اس کی بیک سائٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپنے فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ پارٹس پر بھی اس کو یوز کر کر آپ جتنا بھی ڈرٹ وغیرہ جمع ہوتا ہے آپ کی سکن پر اس کو آپ ریموف کر سکتے ہیں جسے ہم میل وغیرہ کہتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس کو یوز کرنے کے طریقے کار کی تو یہاں پر اس کو یوز کرنے کے طریقے کار پر لکھا ہوا ہے اب میں آپ کو اس کو اپن کر کر اور اپلائی کر کر بھی دیکھاتا ہوں اس کا ریزلٹ اندر سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے اس کی اور جو باکس پر تھی اسی طرح کی اس پر پکچرز بنی ہوئی ہیں ہمیں اس کو اپن کر کر اور اپلائی کر کر آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر اس کو یوز کر کے دکھانے والا ہوں تھوڑے سے اماؤنٹ میں آپ نے یہ لے لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سرکولر موشن میں اس کی مساج کرنی ہے جتنا بھی ڈٹ وغیر ہوتا ہے اس کو یہ کلین کر دیتی ہے اچھے طریقے سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرکولر موشن میں آپ نے اسی طرح اس کی مساج کرنی ہے اور مساج کرنے کے بعد سمپلی آپ نے واش کر لینا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جتنا بھی ڈٹ وغیر ہوتا ہے جس کو میل بولتا ہم اس کو اچھے طریقے سے یہ کلین کر دیتی ہیں اس کے بعد آپ چاہے تو ٹیشو سے صاف کر لیں یا پھر واش کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ایک بار میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اور اپلائے کر کے دکھاتا ہوں ہاتھ پر جیسے کہ اکثر لوگوں کے یہ سائٹ بلیک ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو یہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو یوز کر کے اور اس کا دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ تو جہاں کی بھی آپ اس سے اپنی ڈرٹ ریموف کرنا چاہے مل وغیرہ تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کلینزنگ سکراب بھی یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ اور اگر بات کی جائے آپ نے اس کو کس ٹائم یوز کرنا ہے تو فیس کیلئے تو جو سب سے بیسٹ ہے ٹائم وہ رات کا ٹائم ہے کیونکہ سارا دن میں جو ڈرٹ وغیرہ یا ڈسٹ وغیرہ آپ کی سکن کے ساتھ جم جاتا ہے تو آپ روز اس سے رات کو اپنے فیس کی کلینزنگ کر کر سوئے تو جتنا بھی ڈسٹ یا ڈرٹ وغیرہ ہوگا وہ کلیر ہو جائے گا آپ کے فیس سے اور اس کو بوائیس اور گلز دونوں یوز کر سکتے ہیں اور ونٹر اور سمر دونوں میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کی سکن سے ڈرٹ بھی ریموف کرتا ہے اور ہلکی سے آپ کی سکن کو موسٹر آئیز بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ جو یہ جیل ہوتی ہے یہ ڈسٹ کو یا پھر ڈرٹ کو ریموف کرتی ہے یہ کوئی وائٹننگ جیل نہیں ہے یہ کلر کو وائٹنگ کرتی اس سے آپ اپنے فیس کی یا بوڈی کی کلینزنگ کر سکتے ہیں اور اپنا ڈرٹ وغیرہ جو جم ہوتا ہے وہ کلین کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں انڈ اور ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اب ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ